چار جرنل استیفہ مانگنے آئے تو صدر تارڈ نے کیا کہا؟ عرفان صدیقی کا ناقابل اشات کالم آج سے بیس برس پہلے کا ذکر ہے جون کے آگ برساتے سورج کو مارگلہ کی پہاڑیوں کی پیچھے چھپے کئی گھنٹے گزر چکے تھے رات کا پہلا پہر ڈھل رہا تھا بادے شمال ہرے بھرے شہر کی شادابیوں سے سرگوشیاں کر رہی تھی ایوان صدر کا پرتکلف اشائیہ ختم ہو چکا تھا معزز مہمانان گرامی متصل ڈرائنگ روم میں اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے محول پر اصرار سے تناؤ کی گرفت میں تھا شکم سیری کے باوجود مہمانوں کے چہروں پر بھوک اور طلب کی سنولاہت بکھری ہوئی تھی صدر محمد رفیق تارڈ کے اشائیہ میں شریک یہ مہمان کوئی عام افراد نہ تھے یہ وقت کے بادشاہ تھے پاکستان کے مالکوں مختار تھے جن کی جنبش لب آئین قانون پارلیمنٹ سب پہ بھاری تھی موسم جن کی اجازت سے کروڑ بدلتے اور ہوایں جن سے اذن خرام لے کر سفر پر نکلتی تھی یہ تھے جنرل پرویز مشرف چیف آف آرمی سٹاف چیرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی چیف اگزیکٹیو پاکستان لیٹنن جنرل محمد یوسف چیف آف جنرل سٹاف لیٹنن جنرل محمود احمد ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی لیٹنن جنرل غلام احمد چیف آف سٹاف اور جنرل مشرف کے مطمد خاص عزت معاب دارک عزیز اس اشائیہ کی خواہش خود جنرل پرویز مشرف کی طرف سے آئی تھی تیرہ جون کی تاریخ اور شرکہ کی فیرست بھی انہوں نے دی تھی یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس ملاقات کی میڈیا کبرج نہیں ہوگی صدر تارڑ کو ڈاکٹر بلکدیر کی طرف سے کچھ خبریں ملی تھی انہوں نے بارہ جون کی شام مجھے اپنی رہائشگاہ پر بلا کر اس اشائیہ کے محرکات اور امکانات پر تفصیل سے بات کی تھی بطور پریس سیکٹری میرا اس اشائیہ سے کچھ واسطہ نہ تھا سو میں دو تین سو میٹر دور صدارتی کالونی میں واقع اپنی رہائشگاہ میں بیٹھا اشائیہ کی کوک سے پھوٹنے والی انہونیوں کے ذائچے بن رہا تھا مہمانوں نے کنکھیوں سے ایک دوسری کی طرف دیکھا جنرل مشرف نے گلا صاف کیا اور طویل تمہید کے بعد حرف مدہ پر آئے سر اس صورتحال میں فوجی قیادت کی رائی یہ ہے کہ میرے صدر بن جانے سے پالیسیوں کے تسلسل کا پیغام جائے گا باہر سے سرمایہ کاری آئے گی ملکی مفاد کو تقویت ملے گی میں ان تمام تفصیلات کو نظر انداز کر رہا ہوں جو اگلے دن صدر تارڈ نے مجھے بتائی جنرل مشرف حرف مدہ کہ چکے تو صدر رفیق تارڈ نے بھی تفصیل سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا اور آخر میں کہنے لگے آپ کے صدر بننے کی کیا صورت ہے طریقہ کار کیا ہوگا جنرل غلام محمد گویا ہوئے طریقہ کار کیا ہونا ہے سر آپ استیفہ بھی تو دے سکتے ہیں صدر کے لہجے میں تھوڑی ترشی آگئی بولے جنرل صاحب میں کسی انقلاب کے ذریعے یا کسی کا تختہ الٹ کر صدر نہیں بنا میں ریکارڈ ووٹ لے کر آیا ہوں اور صدر کو ٹوکتے ہوئے چیف آف جنرل سٹاف جنرل یوسف بولے تو کیا آئین آپ کو استیفہ کی اجازت نہیں دیتا صدر کے لہجے کی ترشی تلخی میں بدل گئی جی دیتا ہے اجازت مگر آپ نے اسمبلی چھوڑی ناسپیکر میں کسے دوں استیفہ اب کے جنرل محمود کی باری تھی بولے آپ چیف اگزیکٹیو کو دے دیں صدر تارٹ بولے جنرل صاحب آپ بہت طاقتور لوگ ہیں میں سب سے بڑا اخدہ رکھنے کے باوجود آپ کے سامنے بہت کمزور ہوں لیکن جس آئین کا آپ لوگ ذکر کر رہے ہیں اس کے مطابق میں سپریم کمانڈر ہوں چیف اگزیکٹیو سمیت آپ سب میرے ماتحت ہیں میری کمان میں ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ماتحت کی خدمت میں استیفہ پیش کر دوں تارک عزیز بولے سر کوئی طریقے کار تو نکالنا ہوگا نا صدر نے کہا طریقے کار نکالنا میرا نہیں آپ کا دردے سر ہے پھر صدر تارٹ حتمی انداز میں بولے اور آخری بات سننے میں استیفہ نہیں دوں گا نس شب ہو رہی تھی جب طاقت کے قبیدہ خاطر دیوتا ایوانے صدر سے رخصت ہو گئے اگلی صبح میں صدر تارٹ کے دفتر میں بیٹھا ان سے یہ رداد سن رہا تھا کہ ملٹری سیکٹری جنرل راشد محمود جو بعد میں جنرل اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین بنے نے بتایا کہ جنرل محمود ملنا چاہتے ہیں صدر نے کہا بلالیں جنرل محمود نے واضح پیغام دیا جنرل مشرف دورہ بھارت سے پہلے بیس جون کو صدارت کا حلف لے رہے ہیں بہتر ہوگا کہ آپ استیفہ دے دیں صدر نے انکار کر دیا بیس جون کی صبح ہی سے صدر کی رہیشگاہ سمیت پورا ایوانِ صدر محاصرے میں لے لیا گیا تھا ہمارے بچے سکولوں کالجوں کو نہ جا پائے اس کم نصیب صبح کا آغاز چیف اگزیکٹیو کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک فرمان سے ہوا جسے چیف اگزیکٹیو آرڈر نمبر دو برائے دو ہزار ایک کہا گیا حکم صادر ہوا کہ The person holding the office of the president of Islamic Republic of Pakistan immediately before the commencement of the proclamation of emergency amendment order 2001 shall cease to hold the office of the president with immediate effect Emergency ترمیمی آرڈر 2001 کے اجراء سے فوری قبل اسلامی جمہوریہ پاکستان کے منصب صدارت پر فائز شخص فوری طور پر اپنے عہدے سے فارق سمجھا جائے گا اس سے متصل ایک دوسرا فرمان چیف اگزیکٹیو آرڈر نمبر تین برائے دو ہزار ایک جاری ہوا Upon the office of the president becoming vacant for any reason whatsoever the chief executive of the Islamic Republic of Pakistan shall be the president of the Islamic Republic of Pakistan چاہے کسی بھی وجہ سے صدر کا اہدہ خالی ہو جانے پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا چیف اگزیکٹیو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر بن جائے گا اتنی سی بات تھی صدر رفیق طارد نہ جانے کیوں سب سے زیادہ ووٹ لینے وفاق کی علامت اور سپریم کمانڈر ہونے کی تعویلات میں الجے ہوئے تھے نماز زہر ادا کر کے وہ لاہور روانہ ہو گئے سر شام ایوان صدر کی ایک پر شکوہ تقریب میں چیف جسٹس ارشد حسن خان نے ایک حاضر سروس وردی پوش جرنیل چیف آف آرمی سٹاف اور چیرمن جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سے صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حلف لے لیا انہوں نے کوئی استفسار نہ کیا کہ منتخب صدر کہاں ہے یہ اہدہ کیسے خالی ہوا ایک باوردی جرنیل کیسے صدر بن سکتا ہے ایسی باتیں گھاتیں اور وارداتیں پاکستان کے معمولات کا حصہ ہیں سو تقریب میں شریک زیوکار مہمانوں میں سے کسی کے ماتھے پر تحیر کی کوئی شکن نہ اوھری جون کے آتش مزاج مہینے نے بیس سال پرانی راک میں دبی چنگاریاں سلگا دی ہیں دائروں کا یہ سفر کب تک رہے گا کیا ہم مستحکم آئینی و قانونی ڈھانچے اور محتبر نظام قانون و انصاف کی شہرہ مستقیم کی طرف لوٹ سکیں گے محضب مالک میں دستور کو متبرک تستاویز خیال کیا جاتا ہے عدل و انصاف اور امور ریاست کے تمام دھارے اسی سرچشمے سے پھوٹتے ہیں آئین شکنوں کے پاس ہمیشہ ملکی سلامتی اور قومی مفاد کی دلیل ہوتی ہے ترازو بدست قبیلہ رضا کارانہ گرم جوشی اور خوش دلانہ خود سپردگی کے ساتھ اپنی زمبیل سے نظریہ ضرورت کی سبس چادر نکالتا اور آئین کے مزار پر چڑھا کر آئین شکنوں کے دربار میں جا کھڑا ہوتا ہے یہ قوم سات دہائیوں سے وسیط اور قومی مفاد اور نظریہ ضرورت کے دو پاتوں میں پس رہی ہے میں نے تو کل کی کہانی بیان کی ہے انیس سو تریپن میں نیم مفلود گورنر جنرل غلام محمد نے طاقت کے دیوتاؤں کی اشیر باد سے وزیر آزم خواجہ نظام الدین کو کھڑے کھڑے گھر بھیج دیا تھا خواجہ صاحب جب غلام محمد کی گالیاں کھا کر نکلے تو اپنی ٹوپی وہیں بھول آئے وہ ٹوپی اور آنے والے کئی وزیر آزم کی ٹوپیاں دستاریں اور دپٹے غلام محمد کے روحانی ورسا کے مال خانے میں پڑے ہیں آج کے انقلابی دور اور اہد انصاف میں بھی کسی کی جرت نہیں کہ وہ آخری آئین شکن شخص کا احتساب کرے اس کے عربوں روپے کے خاتوں کی منی ٹریل مانگے اس سے آمدن سے زائد اساسوں کے بارے میں کوئی سوال پوچھے کوئی مائی کا لال اس کی املاک نیلان نہیں کر سکتا مجال نہیں کہ کوئی اس کے ریڈ وارنٹ جاری کھرائے اس کے باوجود ہز میسٹرز وائس والے کالے طوے کی طرح صبح و شام ایک ہی راگ علاپہ جا رہا ہے کہ احتساب سب کا ہوگا قانون سب کے لیے ہے ہر ایک کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا احتساب کی تلوار سے صرف حریفان سیاست کے سر کلم ہو رہے ہیں تازیانے صرف انہی کی پیٹ پر برس رہے ہیں کرکیاں اور نیلامیاں انہی کی املاکی ہو رہی ہیں اور اس سب کچھ کو اپنے نام اعمال کا حسن سمجھا جا رہا ہے جب تک آئین بے تکیر ہوتا رہے گا اور جب تک ہم قانون و انصاف کے اس دوہرے دوہلے اور دوم والے افریت سے نجات نہیں پاتے دائروں کا سفر جاری رہے گا ہم انہونیوں کے تلاتم میں گھمن گھیریان کھاتے رہیں گے دیوہ لے امنہ هنا موسیقی